سمندر ایک سے ایک دلچسک مخلوقات کا گھر ہے جن میں دنیا کے تیز ترین اور سب سے زیادہ ہنرمند شکاری بھی شامل ہیں اور جب تیزی کی بات آتی ہے تو مارلن کا نام لیا جاتا ہے جو اپنی تیز رفتاری میں سب سے آگے ہے اس ویڈیو میں ہم مارلن مچھلی کی دنیا کو دیکھیں گے جو ایک شاندار اور طاقتور اور تیز رفتار شکاری ہے مارلن مچھلی کی کئی اقسام ہیں جن میں اٹلانٹک بلیو مارلن، بلیک مارلن، دھاری دار مارلن اور وائٹ مارلن شامل ہیں یہ تمام کا تعلق بل فش فیملی سے ہے جس میں سیل فش، سورڈ فنش بھی شامل ہیں مارلن مچھلی ان کے لمبے، پتلے جسم اور نوب دار بل کی خصوصیت کی وجہ سے جانی جاتی ہے ان کی بڑی، طاقتور دم انہیں پانی میں تیزی سے حرکت کرنے میں مدد دیتی ہے ان کی جلد چھوٹے اسکیلز سے ڈھکی ہوتی ہے اور ان کے رن گہرے نیلے سے سلور تک ہو سکتے ہیں جس پر دھبے اور دھاریاں ہوتی ہیں جو انہیں اپنے گردون واقعے ساتھ گھل مل جانے میں مدد دیتے ہیں مارلن مچھلی اپنی ناقابل یقین شکار کی مہارت اور صلاحیتوں کے لیے مشہور ہے وہ تیز اور چست تیراک ہیں جو ساٹھ میل فی گھنٹہ کی رفتار تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ان کا لمبا، نوکدار بل ایک زبردست ہتھیار ہے جس کا استعمال وہ چھوٹی مچھلیوں کے سکولوں کو کچلنے اور شکار کرنے کے ساتھ ساتھ اسکویڈ اور آکٹوپس جیسے بڑے شکار کو مارنے کے لیے استعمال کرتے اپنی متاثر کن شکار کی مہارت کے علاوہ مارلن مچھلی اپنی ناقابل یقین طاقت اور جمپ کرنے کی صلاحیت کے لیے بھی جانی جاتی ہے وہ شکار کے تاقب میں تیزی سے تیرتی ہے اور چھلانگیں مارتی ہے اسی وجہ سے یہ جب اینگلر کو ہک ہوتی ہے تو ایک شدید فائٹ دیتی ہے مارلن مچھلی آلہ درجے کے شکاریوں کے طور پر سمندر کے ماحولیاتی نظام میں اہم کردار ادا کرتی ہے وہ چھوٹی مچھلیوں کی آبادی کو منظم کرنے میں مدد کرتے ہیں اور خود شارک اور وحیل جیسے بڑے شکاریوں کا شکار ہوتے مارلن مچھلی اسپورٹس پشنگ میں بہت زیادہ پینکی ہے اس کا شکار کرنا کسی اعزاز سے کم نہیں ان مچھلیوں کا شکار کرنے کے لیے پراڈ ریل اور بڑی بوٹس کا استعمال کرتے اب تک کا سب سے بڑی مارلن کا ریکارڈ سال ایک ہزار نو سو بانوے میں قائم کیا گیا یہ بلیو مارلن تھی جو برازیل سے پکڑی گئی اس بڑی مچھلی کا وزن ناقابل یقین حد تک ایک ہزار چار سو دو پاؤنڈ چھ سو چھتیس کلو گرام تھا اور اس کی لمبائی سولہ فٹ چار اشاریا آٹھ آٹھ میٹر سے زیادت دنیا بھر میں اینگلر مارلن کو زیادہ تر پکڑنے کے بعد اسے واپس پانی میں چھوڑ دیتے ہیں جبکہ کافی اس کو کھاتے بھی ہیں لیکن اس کو کھانا نقصان دے ہوتا کیونکہ اس کا مرکری لیول کافی ہائی ہوتا تاہم مارلن مچھلی کی تجارتی ماہی گیری بھی دنیا کے کچھ حصوں میں کی جاتی ہے خاص طور پر جاپان میں جہاں ان کے گوشت کی بہت زیادہ ڈیمانڈ اس وجہ سے مارلن کی آبادی میں کمی آئی ہے آئندہ نسلوں کے لیے ان مچھلیوں کے تحفظ کی ضرورت ہے ضرورت سے زیادہ ماہی گیری مارلن مچھلیوں کی بہت سی انوا کی آبادی میں کمی کا باعث بنی ہے مارلن مچھلی سمندروں کی ایک قابل ذکر اور اہم مخلوق ہے اس کی متاثر کن شکار کی مہارت، طاقت اور خوبصورتی اسے اسپورس فشنگ میں پسندیدہ بناتی ہے جبکہ ماہولیاتی نظام میں اس کا کردار انشاندار مچھلیوں کی حفاظت اور تحفظ کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے آئیے ہم سب مل کر اس بات کو یقینی بنانی کے لیے کام کریں کہ مارلن مچھلی آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ رہیں اگر مارلن مچھلی کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کریں